حرم کے امام ہیں حضرت کاری سدیس قرآن حضرات تو ان کے اوپر عاشق ہوتے ہیں اور اللہ نے اب ان کو اور عزت دی وہ دونوں حرم کے امام بن گئے ہیں یعنی حرم مکہ کے اماموں کے بھی سینئر وہی ہیں اور حرم میں مدینہ کے اماموں کے بھی سینئر وہی ہیں اللہ نے شان دی ہے مکہ جاتے ہیں تو اس مسجد میں نماز کی امامت کرتے ہیں مدینہ جاتے ہیں تو مسجد نبی میں امامت کرتے ہیں ایک دفعہ سکسی نے سوال پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ مقام اللہ نے کیسے دیا کہ آپ امام الاعیمہ ہیں تو قاری صدیہ صاحب نے یہ واقعہ خود بیان کیا فرمانے لگے کہ میں بچون میں بہت شرارتی تھا اور شرارتیں کر کر کے میں نے اپنے ماں باپ کے ناک میں دم کر دیا تھا میری ماں وہ اس سے بہت تنگ ہوتی تھی مگر میرے لئے دعائیں کرتی رہتی تھی ایک دن گھر کے اندر مہمان آئے تو میری والدہ نے ان کے لئے دال جاول بنائے اب دال پکا کے امی نے رکھی تو میرے ذہن میں کیا شیطانیت آئی کہ میں نے ریت کی ایک مٹھی بھری اور سالن کے اندر ڈال دی دیکھنے میں تو کسی کو پتہ نہ چلا جب مہمان کھانے بیٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ جی سالن کے اندر ریت ملی ہوئی ہے سالن کھانے کے قابل ہی نہیں ہے تو اس وقت بنا شور ہوا اور میری امی کو بہت ہی ذلت اٹھانی پڑی تو امی نے کہا پتہ کرو یہ کیسے ریت اندر چلی گئی تو جب پتہ کیا تو میری شرارت سامنے آگئی تو امی کو بتایا گیا کہ تیرے بیٹے سدیس نے شرارت کی ہے اور اس کے اندر ریت ڈال دی کہنے لگے اس وقت امی کا چہرہ غصے سے سرخ سا اور وہ پریشان تھی میری جانہ شرارت کی وجہ سے اور اس غصے کے عالم نے امی نے مجھے کہا کہ بیٹے تو نے مجھے بہت ضلیل کر دیا رسوا کر دیا مہمانوں کے سامنے پتہ نہیں تجھے کب ہدایت ملے گی میں تو دعا کرتی ہوں اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے اس غصے کے عالم میں جو ماں نے یہ کہا کہ میں تو دعا کرتی ہوں اللہ تجھے حرم کا امام بنا دے اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور آج میں دونوں حرم کا امام ہوں تو اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ بہت اہم بات ہے کہ ماں باپ جیسے بھی ہیں کلمہ گو تو ہیں نا وہ دعائیں کریں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعائیں اولاد کی حق میں قبول فرماتے ہیں